اسلام علیکم و الحمدللہ اس وقت ہم بصیر پور سے آگے ہیں سابو والا مہار ایک علاقہ ہے بلکل دریا کے کنارے پہ گھرے ہیں تو دیڑھ مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اب الحمدللہ پانی اترا ہے تو کوشش یہ ہے کہ راشن دے کے یہ لوگوں کو گھروں میں روانہ کیا جائے تاکہ یہ اپنے معاملات کو اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں تو آج الحمدللہ بہا والاگر کے بھائیوں نے جو خود اس وقت سہلاب میں ہے تو وہاں کی ایک ٹیم آئی ہے انہوں نے یہاں پہ راشن دیژیوشن کا کام شروع کیا ہے تو صبح و ٹوکن دیئے ہیں اور ابھی سب کو راشن دیں گے تو میرے سارے بھائیوں سے بہنوں سے بدارش ہے کہ اس وقت راشن کی ضرورت علاقوں کے اندر تاکہ لوگ اپنے گھروں میں پلٹیں تو جو کچھ تھا وہ تو سب کچھ ضائع ہو گیا ہے تو اب کم از کم ان کے کھانے پینے کا ان کے بچوں کے لئے کچھ بندوبست ہو سکے تاکہ دوبارہ سے وہ اپنی کھیتری باری میں مال مویشن میں اپنے آپ کو بحال کر سکیں تو یہ راشن کی اشہ ضرورت ہے جن بھائیوں نے یہ تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے جو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا رہے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی مہمانی کرے جو دنیا میں اپنے بندوں کے اپنے بھائیوں کے لئے آسانیہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے آسانیہ کریں یہ بشارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جو اپنے بھائی سے مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت دور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے مصیبت زدگان کے سلاب زدہ لوگوں کے کام آسکے اور جن بھائیوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ